اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے فرمایا النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں و ازواجہ امہاتہن اور ان کی بیوینہ ان کی مائیں ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہونے والی ہر خاتون ہی بڑی شانہ والی وہ پاک باز اور بلند بخت خواتین جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری کا شرف ملا وہ جو حضور کی ازواج مہتحرات ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے ہی درجات عطا فرمائے لیکن ان خواتین میں سے سیدہ خطیدت القبراء رضی اللہ تعالیٰ انہا سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا انفرادی شان رکھتی ہے باقی تمام بھی کئی شانوں میں منفرد ہیں کئی کئی مقامات میں منفرد ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آئشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام تین دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لاکے مجھے دکھاتے رہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا آئشہ یہ جبریل کھڑے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بڑی شانیں عطا فرمایا اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود فرمایا کہہ فاطمہ تمہارے باپ کو آئشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے انفرادی عظمتوں سے نبالا انفرادی شانوں سے